میرے نام ڈاکٹر محمد بلال ہے میں ایسوسیٹ پروفیسر آرثوپیڈک اور کنسلٹنٹ آرثوپیڈک سرجن ہن لاہور میں ہمارے اس ویڈیو میں ہم نی آرثرائٹس پر ہی کنٹینیو کریں گے اور اب ہم بیسیک سے ایڈوانس ایکسرسائزز کی طرف جائیں گے ہم آپ کو وہ کر کے دکھائیں گے یہ سیمپل ایکسرسائزز ہوں گی اور جیسے جیسے آپ بہتری محسوس کرتے ہیں آپ اس ایڈوانس لیول پر جا سکتے ہیں اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر آشر ایمان فیزیکل تھرپیسٹ ہے میں اس وقت گلاب دیوی ریہیبریٹیشن سینٹر میں ہوں اور میں نے یہاں سے ہی گریجویٹ کیا ہے آج میں آپ کو اپنے نی آسٹی آرثرائٹس کی جو ہم نے لیٹ لاسٹ ویڈیو بنائی تھی اس کے اوپر اس کی مزید جو پروگریشن ہم نے کرنی ہے جس کے اندر آپ کا پین مینیز کے بعد ہم نے اس کی سٹینثننگ کی طرف جانا ہے اس کی کچھ ایکسرسائزز بتاؤں گا جو آپ کے لیے گھر میں کرنا آسان ہے جس کو آپ ایزلی پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنے لائف سیل کو بہتر کر سکتے ہیں آج جو آپ سب سے پہلی ایکسرسائز کریں گے اس میں ہمیں پیشنٹ جو بھی ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے کسی بیڈ پہ یا کسی چیر پہ بٹھائے ایسے پہ جس کے نیچے جو ہے وہ فری ہو یعنی کہ اس کے پہنچ جو ہے نیچے جا کے زمین پہ ٹچ نہ ہو رہے ہوں ٹھیک ہے اور سب سے پہلی جو ایکسرسائز ہوگی وہ ہوگی ہمارے پاس قوارڈ کی سٹینثننگ ایکسرسائز اس کو پہلے ہم نے لاسٹ ویڈیو میں قوارڈ آئیسومیٹرکس کیے تھے اب اس کو ہم ایکٹیو رینجو موشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم پرفارم کرتے ہوئے اپنے قوڑے کو اپنے چھاتی کی طرف اٹھائیں گے ٹھیک ہے اس کو ہم پانچ سیکنڈ ہولڈ کریں گے اور پانچ سیکنڈ ہولڈ کرنے کے بعد پھر نیچے لے کے جائیں گے اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے آپ نے دس دفعہ کرنا ہے اور پانچ سیکنڈ کے ہولڈ کے ساتھ کرنا ہے اور دن میں دو دفعہ کرنا ہے اب دوسری ایکسرسائز جو ہے ہماری وہ ہے ہماری ٹانگ کو سیدھے کرنے والی اس میں بھی basically آپ کے جو quads muscle ہیں quads muscle یہ group of muscle ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی strengthening ہے ٹانگ کو آپ نے سیدھا اوپر کی طرف لے کے آنا ہے اس کے اندر آپ ویٹ کے ساتھ بھی training کر سکتے ہیں اگر آپ کو ویسے لانا آسان ہے تو آپ کوشش کریں کہ یہاں پہ نیچے انکل کی اوپر یہاں پہ کوئی ویٹ باندھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے تھروں جو ہے آپ پھر اس کو ٹانگ کو سیدھا کریں اس میں مزید آپ کی progressive strengthening ہوتی رہی گی اس exercise کو بھی دو دن میں دو دفع repeat کریں اور ہر repetition میں آپ نے جو ہے ہر set میں جو ہے وہ دس دفعہ جو ہے وہ یہ exercise کرنی ہے ٹھیک ہے اب تھرڈ exercise جو ہمیں اس کے اندر progression کے اندر include کر رہے ہیں وہ ہے forward lunge forward lunge basically جو perform کرنے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے آپ نے اس طرح آگے آنا ہے لیکن اس میں آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے پیچھے سے جو heel ہے وہ off نہ ہو کیونکہ heel off ہو گئی تو stretch proper نہیں آئے گا ٹھیک ہے forward lunge کے اندر ایک ہی exercise ہوگی یہ بھی آپ نے اسی طرح دس دفعہ repeat کرنی ہے دوسری exercise اس کے علاوہ آتی ہے ہمارے پاس lateral lunge اور lateral lunge کرنے کے لیے یہ position بنے گی یہ end position ہے اور یہ آپ کی starting position ہے یہ بھی آپ نے اسی طرح 5 second hold کرنا ہے end position کے اوپر جا کے اور starting پہ واپس آنا ہے اور اس کو بھی آپ نے دو دفعہ repeat کرنا ہے اور ہر repetition کے اندر دس دفعہ آپ کی exercise ہوگی ہے اب جو میں نے آپ کو پہلے forward lunge بتایا تھا اس کی کرنے کا طریقہ جو proper ہے side line سے بھی آپ کو میں اس view سے بھی دکھا رہا ہوں دیکھئے جب آپ forward جائیں گے تو آپ کی میری heel بلکل بھی off نہیں ہو رہی ٹھیک ہے اس میں آپ کو basically calf کا stretch بہت اچھا مل جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ واپس آئیں پھر آگے جائیں گے یہ آپ نے دس دفعہ repetition کرنا ہے 5 second hold کے ساتھ اس کے علاوہ جو ہمارے پاس walking lunge ہے جو ہماری آج کی آخری exercise بھی ہوگی walk کرتے ہوئے lunge کیا then صیدہ ہوا then اگلے step پہ اس پہ lunge کیا یہ پھر صیدہ ہوا اور پھر اس step پہ lunge کیا یہ یہ walking lunge ہے اس کو آپ ایک اور progression کے ادھر کر کے آسکتے ہیں آپ بازو باہر نکال لیں اور then lunge کریں اس میں یہ ہے کہ یہ balancing بھی include ہو جائے گی ہے آپ کی پوری body balance کرنا شروع کر دے گی ایک exercise جو ہم اور اس کے اندر add کریں گے وہ ہے ہمارے پاس squatting mini squatting اس کو نام دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اور اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بے کچھ صدہ کھڑے ہوتے ہیں اور جب آپ نے start کرنی ہے تو half chairing position بنانی ہے جیسے آپ chair پہ بیٹھ رہے ہیں تو half chair half position ہونی چاہیے اور اس کو پھر آپ یہاں سے 5 second hold کے بعد اوپر لے کے آئیں گے اس کے اندر آپ نے ایک چیز کی اعتیاد کرنی ہے کہ اگر اس کو کرنے سے آپ کا pain بڑھتا ہے تو آپ نے اس exercise کو تھوڑا سا avoid کرنا ہے اس کے alternate exercises ہیں وہ آپ perform کر سکتے ہیں یہ آپ نے advance level کی نہیں exercises دیکھی ان ساروں کا بہت فائدہ ہے ان کو آپ اپنی routine کا حصہ بنائیں تو انشاءاللہ آپ کے muscles جلدی develop ہوں گے لیکن جیسا کہ ڈاکٹر آشن نے mention کیا وہی بھی exercise جس سے آپ کو لگے کہ آپ کا pain بڑھ رہا ہے اس کو روک دیجئے اگر آپ کے علامات کنٹرول نہیں ہو رہی تو آپ نے قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں ہم سے رابطہ کرنے کے لئے سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ contact کریں اور ہم آپ کو انشاءاللہ best orthopedic اور fizیو therapy services فرہام کریں گے thank you موسیقی موسیقی